تو دوستو آج 28 اگست 2020 شکروار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں میں چینی بیماری کو لے کر ایک بہت بڑی خبر آئی ہے آپ کو بتا دیں یہ خبر بھارت کے سواست منترالے کے طرف سے جاری کی گئی ہے تو اسی لیے یہ خبر پورے دیش کے لیے بہدی مہتپون ہے تو ابھی ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ اسکول کالج کے کھلنے پر سرکار کے طرف سے بڑی خبر آ چکی ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ سوشان سنگھ کے کیس کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اور فائنالی کئی دنوں کے بعد سوشان سنگھ کی گلفرینڈ رہ چکی ریا چکرورتی نے ایک ایک ایکسکلوزیو انٹرویو دیا ہے تو ابھی ہم آپ کو اس خبر کی بھی پوری ریپورٹ بتائیں گے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ آنے والے ایک ستمبر 2020 سے ہمارے دیش میں چار نئے نیم یا کہلیں چار بڑے بدلاؤں ہونے والے ہیں تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ آنے والے ایک تاریخ سے گھرے لوگ گیس سلنڈر کے دام بڑھ سکتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو اس خبر کے بھی پوری ریپورٹ بتائیں گے ساتھی میں آج کی بڑی خبروں میں سیدھے پردھان منتری نریندر موڈی کی طرف سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے دوارا پی ام موڈی کے اپنے چینل سے اس ویڈیو کو جاری کیا گیا ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ پی ام موڈی نے اپنے نئے ویڈیو میں کیا کہا ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ ہمارے دیش کے کئی حصوں کے لیے بھینکر بار کا اولرڈ جاری کیا گیا ہے جس کو فلیش فلڈ کہا جاتا ہے یعنی کہ اچانک آنے والی بار تو یہ بار کی چیتاونی کہاں کہاں کے لیے جاری کی گئی ہے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے ساتھی میں مکان دکان پلوٹ اور کھیت کو لے کر بھی سرکار کے طرف سے بڑی خبر آئی ہے ساتھی میں آدھار کارڈ کو لے کر بھی ایک تازہ اپڈیٹ آیا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں انہی سب مہتپونڈ خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ ساری خبریں بے حدی مہتپونڈ ہیں تو اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائی بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری کوئی بھی خبر مسنا ہو ویڈیو میں آئیے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سے ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر میں سب سے پہلے آپ کے لیے پیش ہے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ اپنے بھارت کی طرف سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آر نیوز ڈاٹ کوم کے طرف سے چینی بیماری کا تازہ اپ ڈیٹ آپ کی سکرین پر ہے تازہ ملی جانکاری کے مطابق چیتر ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں چینی بیماری کے لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں اور اسی کے ساتھ لگتار دوسرے دن چینی بیماری کو لے کر نیا ریکارڈ بنا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں چیتر ہزار سے زیادہ نئے چینی بیماری کے مریض ملے ہو تو دوستو ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا تین تیس لاک چوراسی ہزار پانسو پچھتر ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے اب تک 61,694 لوگوں کی جان جا چکی ہے چینی بیماری سے بیتے روز بھی لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے چینی بیماری سے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں 69,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والوں کی ٹوٹل سنکھیا 25,83,63 ہو گئی ہے اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 7,49,248 ہو گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ٹی بی کے مریضوں میں دو گنے سے زیادہ ہے چینی بیماری کا خطرہ سبھی لوگ اپنی جانچ کرائیں خود سواست منترالے نے دیا ہے یہ بیان جی ہاں کیندری سواست منترالے نے ٹی بی سے پیڑت سبھی مریضوں کو چینی بیماری کی جانچ کروانے کی صلاح دی ہے سواست منترالے نے کہا ہے کہ دوسرے لوگوں کی تلنا میں جو بھی ٹی بی سے پیڑت مریض ہیں تو ان لوگوں کو چینی بیماری کا دو گنے سے بھی زیادہ خطرہ ہے تو اسی لیے سبھی ٹی بی کے مریض اپنی چینی بیماری کی جانچ کروانے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اسکول کالیجوں پر آئی بڑی خبر اب اکٹوبر تک بند رہنے کا ہوا اعلان جی ہاں ستمبر کی پہلی تاریخ سے ان لوگ فور ہمارے دیش میں لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت کافی چیزیں کھول سکتی ہیں لیکن سرکار ابھی اسکولوں اور کالیج کو کھولنے کو لے کر چنطہ میں پڑی ہوئی ہے کیندر سرکار کی گائیڈ لائن کے بعد تمام راجج سرکاروں نے ابھی اسکولوں کو کھولے جانے کی بات کو منع کر دیا ہے اور چھٹیوں کو آگے بڑھانے کا فیصلہ لیا ہے تو اسی کڑی میں ایک تازہ خبر آئی ہے پشم بنگال کے طرف سے وہاں کے مکھے منتری ممتہ بینر جی نے 20 ستمبر تک کے لیے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اسکول کالیج وغیرہ بند رہیں گے وہیں اڑیسا کے مکھے منتری کے طرف سے بھی درگا پوجہ تک کے لیے چھٹیوں کا اعلان کیا ہے آپ کو بتا دیں درگا پوجہ اکٹوبر کے انت میں پڑے گا ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ کیندر سرکار تو اسکولوں کو ایک ستمبر 2020 سے کھولنا چاہتی ہے لیکن جو راجج سرکار ہے وہ نہیں چاہتی کہ فیلحال اسکول کالیج کھولیں چینی بیماری کے خطرے کو دیکھتے ہوئے تو کیندر سرکار کے طرف سے یعنی کہ پی ایم موڈی کے طرف سے اسکول کالیج کو کھولنے کو لے کر کیا نئی گائیڈ لائن آئیں گی کیا نئے اعلان کیے جائیں گے اس بات کی گھوشنا ایک ستمبر 2020 کے آسپاس ہو سکتی ہے بات کریں گے آج کی اگلے بڑے خبر کی تو سوشان سنگھ راجپود کی جان جانے کے ماملے میں آیا پھر ایک نیا موڈ انڈر ورلڈ سے ہو سکتا ہے کنیکشن جی ہاں ابھی نیتر سوشان سنگھ راجپود کی جان جانے کے ماملے میں جو جانچ ہو رہی ہے اس میں روز نئے نئے خولہ سے ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں اب اس میں انڈر ورلڈ کا کنیکشن بھی سامنے آیا ہے ماملے میں چل رہے ڈرگ کیس کی جانچ میں اس بات کا پتا چلا ہے کہ ریا چکرورتی یعنی کہ سوشاند کی ایکس گل فرینڈ جس آدمی سے ووٹس اپ پر بات کرتی تھی اس کا انڈر ورلڈ سے سیدھا سمبند ہے آپ کو بتا دیں اس سکش کا نام ہے گورو آریا یہ شخص انڈر ورلڈ کے ڈرگ مافیا کے ریکٹ سے جڑا ہوا ہے تو یہ ایک اور نیا موڈ سامنے آیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ سوشاند سنگھ کے کیس کو لے کر ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے فائنالی کافی دنوں کے بعد ریا چکرورتی میڈیا کے سامنے آئی ہیں اور انہوں نے اپنا انٹرویو دیا ہے ریا چکرورتی سے بہت سارے سوال پوچھے گئے ہیں سوشاند سنگھ کے بارے میں کیس کے بارے میں سی بی آئی جانچ کے بارے میں اس کے علاوہ جو ڈرگز کا ماملہ چل رہا ہے اس کے بارے میں تازہ جانکاری کے مطابق یہ انٹرویو ایک گھنٹے سے زیادہ چلا ہے یہ ایک سارواجنک انٹرویو تھا اسی لیے اسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے تو ریا چکرورتی کا جو انٹرویو لیا گیا ہے اسے آپ کہاں پر کیسے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں بتائیں گے لیکن آئیے اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں اور بھی ضروری خبریں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آنے والے پہلے ستمبر سے ہو سکتے ہیں چار بڑے بدلاؤ آئیے بتائیں اس کے بارے میں جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے دیش میں کچھ نیا نیم لاغو ہوتے ہیں اور کچھ نیا بدلاؤ ہوتا ہے تو اس بار تازہ جانکاری کے مطابق چار بڑے بدلاؤ ہو سکتے ہیں پہلا بدلاؤ ہے ہوای یاترہ کو لے کر ایک ستمبر 2020 سے ہوای یاترہ کرنا تھوڑا سا مہنگا ہو جائے گا تازہ جانکاری کے مطابق انتر راشتری ویمان یاتریوں سے زیادہ ویمان سرکشہ شلک لیا جائے گا آپ کو بتا دیں اسی کی وجہ سے جو چارج پہلے 150 روپے دینا پڑتا تھا اب وہ 160 روپے دینا ہوگا وہیں جو دوسرا بدلاؤ ہوگا وہ ہے LPG سیلنڈر کو لے کر ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گیس سیلنڈر کے دام میں بدلاؤ ہوتا ہے تو ہر مہینے کی طرح اس مہینے کی بھی پہلی تاریخ کو گیس سیلنڈر کی قیمتوں میں بدلاؤ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک انمان لگایا گیا ہے کہ پیٹرول کے دام بڑھنے کی وجہ سے اس مہینے جو گیس سیلنڈر کے دام ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں سبزیوں کے دام کو لے کر لوگوں پر پہلے سے ہی مہنگائی ٹوٹ رہی ہے تازہ جانکاری کے مطابق فیلحال اس سے جلدی چھٹ کارا نہیں ملنے والا سبزیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں بارش کے کارن بارڈ کے کارن اس کے علاوہ دوسری دکھتوں کے کارن سبزیوں کے دام مہنگے ہو گئے ہیں وہیں اگر بات کریں گے تیسری بدلاؤ کی تو ایک ستمبر 2020 سے ڈلی میں میٹرو چلائی جا سکتی ہے اگر اس کی کیندر سرکار ازازت دے دے لیکن آپ کو بتا دیں اس بار جو ڈلی میٹرو کھولیں گے وہیں لفٹ میں ایک بار میں صرف تین ویکتی جا سکیں گے وہیں جو چوتھا بدلاؤ ہونے والا ہے وہ ہے اسکول کالج کو لے کر جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ دیش کے زیادہ تر راجی سرکاریں چاہتی ہیں کہ فیلحال ستمبر کے مہینے میں اسکول کالج نہ کھولے جائیں کیونکہ ابھی بھی چینی بیماری کا جو پرکوپ ہے وہ بہت تیزی سے برس رہا ہے روزانہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں تو ایک ستمبر دو ہزار بیس کے آس پاس اس پر سیدھے کیندر سرکار کا یعنی کے پی ایم موڈی کی طرف سے کچھ اعلان آ سکتا ہے اسکول کالج کو کھولنے کو لے کر آپ کو بتا دیں اعلان آنے سے پہلے ہی کئی راجی کی سرکاروں نے اسکولوں کے بند رہنے کی ٹائمنگ میں پہلے سے ہی بڑھوتری کر دی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو رکشہ ادیوگ میں آتم نربھر بھارت پردھان منتری نریندر موڈی بولے بھارت میں ہی وکسیت ہو نئی تقنیق یہی ہے ہمارا لکش جی ہاں بھارت کے قدم اب آتم نربھرتا کی اور بڑھ چکے ہیں ان چھتروں کے ساتھ بھارت اب رکشہ ادیوگ میں بھی آتم نربھر بن رہا ہے رکشہ ادیوگ میں آتم نربھر بھارت آیوجیت ایک کارکرم میں یعنی کہ ایک ویبینار میں پردھان منتری نریندر موڈی نے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے یہ کہا ہے کہ ہمارا لکش ہے کہ بھارت میں ہی رکشہ نرمان میں بڑھوتری ہو اور ہمارا ادیش ہے کہ بھارت میں ہی اتپادن بڑھے اور جو نئی تقنیق ہے وہ بھارت میں ہی وکسیت ہو یعنی کہ پی ایم موڈی کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو رکشہ سے جڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے بھارت میں ہی بنے اور کوئی بھی نئی تکنیق ہوتی ہے تو اس کا وکسیت ہمارے بھارت میں ہی ہو کیونکہ دوسرے دیش سے کوئی چیز لینا بہت زیادہ مہنگا بھی پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اس دیش پر نربھر رہنا پڑتا ہے لیکن وہی چیز اگر بھارت میں بننے لگے تو وہ ہمیں سستہ بھی پڑے گا اور ہمیں دوسرے دیش پر نربھر بھی نہیں رہنا ہوگا آپ کو بتا دیں اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے پی ایم موڈی نے بڑے بڑے سرکاری ادھیکاریوں سے کی ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس کا ویڈیو پی ایم موڈی کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے تو پی ایم موڈی کا یہ نیا ویڈیو آپ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اسے پہلے آئیے جان لیتے ہیں اور بھی بڑی خبریں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو یو پی ایم پی اڑیسا جھارکھنڈ میں فلیس فلڈ کا ہے خطرہ موسم ویبھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے جاری کیا ہے بھائنکر الڈ آئیے بتائیں آپ کو کہ کیا ہوتا ہے فلیس فلڈ جی ہاں اتر بھارت کے زیادہ تر راججے اس سمیں بھاری بارش اور بار سے پربھاویت ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں اسی کے ساتھ موسم ویبھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹے میں اڑیسا جھارکھنڈ چھتیز گھڑ پوروی مدھے پردیش اس کے علاوہ پشریمی اتر پردیش اور اس کے علاوہ پشریمی مدھے پردیش کے سب ڈیویزن کے لیے کچھ علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران بھاری بارش کے کارن فلیس فلڈ آنے کا خطرہ ظاہر کیا ہے دوستو اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ فلیس فلڈ اصل میں جو بار اچانک سے آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلیس فلڈ کے آنے سے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا جو نچلے علاقے ہیں خاص کر کے زہاں پر کوئی پاس میں ندی ہے کوئی نالا ہے کوئی بڑا تالاب ہے تو وہاں پر اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ایسے علاقوں میں تھوڑی دیر بارش ہو جائے تو کئی کئی فٹ تک پانی بھر جاتا ہے تو جہاں کے لیے بھی یہ الڈ جاری کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کو سافدھان رہنا ہوگا وہیں آپ کو بتا دیں کہ موسم ویبھاگ نے آج 28 اگست 2020 کے لیے موسم کا پور ونمان بھی جاری کر دیا ہے موسم ویبھاگ کی انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران اتر پشریمی اڑیسا میں 36 گھڑ میں پوروی مدی پردیش میں بارش جو ہے وہ تیز ہوگی آپ کو بتا دیں ان جگہوں پر پہلے سے ہی بارش ہو رہی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ مہاراشت کے ویدرب چھیتر میں جمہو کشمیر میں ہماشل پردیش میں اترہ کھنڈ کے بھی کچھ حصوں میں مدیم سے تیز بارش جاری رہ سکتی ہے آپ کو بتا دیں ان علاقوں میں بھی پہلے سے ہی بارش ہو رہی ہے وہیں اگلے 24 گھنٹے کے دوران پشریمی مدی پردیش میں مرات وارا میں کوکڑ میں گوہ میں گزرات میں اتر پردیش میں بحار میں تیلانگنا میں ساتھی میں پوروطر بھارت کے راجیوں میں ہلکی بارش کے ساتھ کئی جگہوں پر مدیم بارش ہو سکتی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ پوروی راجستان گزرات پشریمی مدی پردیش اور کونکڑ میں گوہ میں بارش کی گتی ویدھیاں بڑھ سکتی ہیں آپ کو بتا دیں یہاں پر ہلکی فل کی بارش ہو رہی تھی جو کہ بڑھ سکتی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اب بینہ جھنجٹ کے صرف سور پے میں آدھار کرائیں چینز آئیے بتائیں مطابق اب اپنے آدھار کارڈ میں نام ایڈریز ڈیٹ او برث موبائل نمبر جینڈر یا ای میل وغیرہ اپ ڈیٹ کروانے کے لیے یا چینز کرنے کے لیے ماتر پچاس روپے کا چارز دینا ہوگا وہیں جو لوگ بائیو میٹرک کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو سو روپے کا چارز دینا ہوگا آپ کو بتا دیں وہیں اگر آپ سیدھے آدھار کارڈ ڈیپارٹمنٹ سے اپنا نیا آدھار کارڈ مانگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پچاس روپے کا شلک دینا ہوگا تازہ جانکاری کے مطابق جو بھی لوگ آدھار کارڈ میں کچھ بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ پہچان کے طور پر آدھار کارڈ ڈیپارٹمنٹ کے مطابق جن لوگوں کے پاس خود کے نام کا کوئی ماننے دستاویج نہیں ہیں کوئی چیز بدلوانے کے لیے تو وہ لوگ بھی اپنے آدھار کارڈ میں بدلاؤ کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک اسپیشل طریقے کا سیٹیفکٹ لگتا ہے تو وہ کون سا سیٹیفکٹ ہے گھر بیٹے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے آدھار کارڈ میں بدلاؤ کے لیے ان سبھی چیزوں کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ویرات انوشکہ نے دی گوڈ نیوز جنوری دو ہزار اکس میں بنیں گے ماتا پیتا شیئر کی ہے تصویر جی ہاں ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کوہلی اور بولیوڈ ایکٹریس انوشکہ شرما نے گوڈ نیوز دی ہے کہ ویرات اور انوشکہ جلدی ماتا پیتا بننے والے ہیں تازہ جانکاری کے مطابق اس بات کی سوچنا خود ویرات کوہلی نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے دی ہے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ آنے والے جنوری کے مہینے میں وہ ماتا پیتا بن سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری سے جان گوانے والے کرمچاریوں کے پریوار کو پندرہ لاکھ روپے دے گی یہ سرکاری کمپنی جی ہاں ساروزنک چھیتر کی کول انڈیا لیمیٹیڈ نے چینی بیماری کے سنکرمڑ کے چلتے جان گوانے والے اپنے کرمچاریوں کو پندرہ لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے کمپنی کے ندیشک منڈل سے اس پرستاو کو منظوری مل گئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق جو بھی لوگ کول انڈیا کے کرمچاری ہیں تو چوبیس مارچ دو ہزار بیس سے لے کر جن بھی کرمچاریوں کی جان چینی بیماری کی وجہ سے گئی ہے تو ان کے پریوار کو یہ سرکاری کمپنی پندرہ لاکھ روپے دے گی زیادہ جانکاری کے لیے کول انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آپ کی ایمیونٹی کمزور ہے یا نہیں یہ پانچ لکشن بتاتے ہیں سب کچھ جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چینی بیماری کا پرکوب کتنا زیادہ ہمارے دیش میں فیلا ہوا ہے روزانہ ہزاروں معاملے سامنے آ رہے ہیں اور سیکڑوں لوگوں کی جان صرف ہمارے بھارت میں چینی بیماری کی وجہ سے جا رہی ہے دوستو اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ریپورٹ کے مطابق جن لوگوں کا ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے تو ان لوگوں کو چینی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے اور جن لوگوں کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو ان لوگوں کو چینی بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو دوستو یہ جو تازہ جانکاری آئی ہے آپ کے سامنے وہ ہے ایمیونیٹی کے کمزور ہونے کو لے کر جن بھی لوگوں کا ایمیون سسٹم کمزور ہے تو ان لوگوں میں پانچ طریقے کے لکشن ہوتے ہیں ایسی ریپورٹ بتائی گئی ہے تو وہ پانچ طریقے کے لکشن کون سے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ضرور جان لینا چاہیے آپ کو بتا دیں یہ آرٹیکل یہ جانکاری تھوڑی سی لمبی ہے اسی لیے اگر میں ایک ایک کر کے بتاؤں گو تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے ان پانچ لکشن کے بارے میں جان پائیں گے جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ایمیون سسٹم کمزور ہے یا مجبوط ہے سات پر آپ کلک کر کے یہ بھی جان پائیں گے کہ آپ اپنے ایمیون سسٹم کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں تاکہ چینی بیماری کا خطرہ یا اس کے علاوہ دوسری بیماریوں کا خطرہ کم ہو دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو سوشان سنگھ کی ایکس گرل فرنڈ نے ابھی جو ایک انٹرویو دیا ہے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک ل پی ایم موڈی سے جڑی ہوئی خبر بتائی تھی آپ کو بتا دیں اس خبر کے تحت پی ایم موڈی نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھی اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں دے دیں گے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم موڈی نے کیا باتیں کہیں ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو انلوک فور کی اور ب� گھلوت سرکار ساتھ ستمبر سے عام لوگوں کے لیے کھول جائیں گے بڑے بڑے دھارمے کے ستھل بھی جی ہاں راجستان کی گھلوت سرکار انلوک فور کی اور بڑھ رہی ہے پردیش میں اب بڑے دھارمے کے ستھل ساتھ ستمبر دو ہزار بیس سے عام لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو یو پی میں دھارمیک راجنی تک اور سارو جنک سماروہوں پر تیس ستمبر تک روک آئیے بتائیں اس کے بارے میں جی ہ اتر پردیش سرکار نے چینی بیماری کے حالات کو دیکھتے ہوئے تازہ جانکاری کے مطابق تیس ستمبر دو ہزار بیس تک کے لیے سبھی طرح کے دھارمیک راجنی تک سارو جنک سماروہوں پر روک لگا دی ہے اس دوران پردیش میں سارو جنک سماروہ دھارمیک اتصال راجنی تک آندولن یا جس بھی طرح کی سبھائیں ہوتی ہیں اس پر پوری طریقے سے روک رہے گی لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ نیم صرف یو پی کے لیے ہیں بات کریں گے آج کے ا اگلے بڑے خبر کی تو پنجاب میں شام ساڑھے چھے بجے تک بند ہوں گی شراب کی دکانیں مکھے منتری کے نردیش جی ہاں پنجاب میں چینی بیماری تیزی سے پیر پسار رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے راج سرکار کئی طرح کے اپنا رہی ہے آپ کو بتا دیں مکھے منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے شراب کی دکانوں کے لیے نئے دشا نردیش جاری کیے ہیں آپ کو بتا دیں نئے نردیش کے مطابق اب شراب کی دکانوں کو شام ساڑھے چھے بج بند کر دینا ہوگا آپ کو بتا دیں اس بات کے نردیش بھی ادھکاریوں کو دے دیے گئے ہیں کہ سختی سے اس بات کا پالن کیا جائے وہیں آپ کو بتا دیں کہ پنجاب میں دھارہ 144 لاغو ہے پنجاب میں جتنے شہر ہیں وہاں پر پانچ سے زیادہ لوگ ایک ساتھ نہیں گھوم سکتے یا کھڑے بھی نہیں ہو سکتے وہیں آپ کو بتا دیں کہ پنجاب سرکار نے پردیش میں لوگ ڈاؤن بھی لگا دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب سرکار کا بڑا فیصلہ پردیش میں پھر لگایا لوگ ڈاؤن تازہ جانکاری کے مطابق چینی بیماری کے مدے نظر پنجاب سرکار نے شام سات بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک کے لیے سمپون لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ دھارہ 144 تو لاغو ہی رہے گی یعنی پنجاب میں پہلے جیسا ماحول ہو گیا ہے جب ہمارے دیش میں پہلی بار سخت لوگ ڈاؤن لگا تھا آپ کو بتا دیں ان خبروں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جہاں پر بھی چینی بیمار کے حالات بہت زیادہ بگڑیں گے تو وہاں پر ایک برفے سے لوگ ڈاؤن کا دور واپس آ سکتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں ان سبھی چیزوں کے دوران جو ضروری چیزیں ہیں اس کی سوویدھات دی جائے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دنیا کی سب سے اونچی اٹل ٹنل تیار یعنی کہ سرنگ 80 کلومیٹر کی رفتار سے ہر دن گزر سکتے ہیں پانچ ہزار واہن جی ہاں دنیا کی سب سے اونچی اٹل ٹنل یعنی کہ سرنگ اب ادھاٹ کی لمبائی 9 کلومیٹر ہے اور اس کو بنانے میں 10 سال لگے ہیں آپ کو بتا دیں اس سرنگ اس ٹنل کا نام بھارت کے پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجپی کے نام پر رکھا گیا ہے ستمبر کے مہینے میں اس ٹنل کا اودھگہٹن خود بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کریں گے آپ کو بتا دیں اس ٹنل کا ایک ویڈیو بھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی اونچائی پر بنا یہ ٹنل آخر دیکھنے میں کیسا لگتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خ خبر کی تو اس راج میں زمین زائداد خریدنا ہوا سستہ سرکار نے کم کر دیا ہے اسٹام شلک جی ہاں مکان دکان پلوٹ کھیت کو لے کر سیدھے سرکار کے طرف سے بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق 31 دسمبر 2020 تک مہاراشٹ میں اب مکان دکان پلوٹ وغیرہ خریدنے پر جو اسٹام شلک ہے وہ کیول دو فیزدی دینا ہوگا وہیں اگلے سال 31 مارچ تک یہ جو شلک ہے وہ کیول تین فیزدی ہوگا آپ کو بتا دیں فیلحال جو اسٹام شلک ہے وہ پانچ فیز ہزار روپے سے کم جی ہاں پانچ ایسے سمارٹ فون کے لسٹ آئی ہے جو کہ بھارت میں دھوم مچا رہے ہیں یعنی ان فون کی مانگ بھارت میں بہت زیادہ ہے ان کی قیمت بھی بجٹ میں ہے تو دوستو وہ پانچ کون سے فون ہیں ان کے فیچر کیا ہے ان سبھی چیزوں کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے ان پانچوں فونوں کے بارے میں جان پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو UGC انتیم و ورس کی پرکشاؤں کے آیوجن پر آج فیصلہ سنائے گا سپریم کورٹ جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹ اور جے ای پرکشا کو لے کر ویروت چلنے کے باوجود ستمبر کی مہینے میں اس کا آیوجن کیا جائے گا وہیں آپ کو بتا دیں کہ اب وش ودیال اندان آیوج یعنی کہ UGC کی جو انتیم ورس کی پرکشائیں ہونی ہیں اس پر سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آئے گا آپ کو بتا دیں اس والی پرکشا کو بھی رد کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں یاچکہ ڈ کھانے کے ہیں نقصان صحت ہو سکتی ہے خراب اس کے علاوہ دل سے جڑی کئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جی ہاں ایک تازہ ریپورٹ آئیے آپ کے صحت سے جڑی ہوئی جو بھی لوگ ناشتہ کھاتے ہیں تو ان لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ لوگ ناشتے میں ان چیزوں کو کھانے سے بچیں پہلے نمبر پر ہے چوکلیٹ بلینڈڈ بریویز وہیں دوسرے نمبر پر ہے چیز برگر اس کے علاوہ ہے پیجا اور ساتھی میں ہے فرائیڈ چکن آپ کو بتا دیں بہت س چیزیں کیوں نقصان پہنچاتی ہیں تو یہ سبھی چیزیں آپ ویڈیو کو پاؤز کر کے اپنے سامنے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کی آسانی کے لیے اس آرٹیکل کا لنکھ اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں بھی دے دیں گے دوستو اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پورے دیش کے لیے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک خبر میں بتایا کہ کیندر سرکار آنے والے ایک تاریخ کو اسکول کالج کھولنے کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کر سکتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں دیش کی زیادہ تر راج سرکاریں چاہتی ہیں کہ فلحال اسکول نہ کھولے تو دوستو یہ جب فیصلہ آئے گا تب آئے گا لیکن آپ ابھی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی رائے کے حساب سے آنے والے ستمبر کے مہینے میں اسکول کالج کھولنے چاہی چینی بیماری کے اس بھائن کر حالات میں تو فٹا فٹ سے اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایک دن کے بریک کے بعد پھر بڑھے پیٹرول ڈیزل کے دام آئیے بتائیں تازہ بھاؤ جی ہاں ایک دن کی شانتی کے بعد بیتے روز گروہار کو ایک بار پھر سے پیٹرول کے داموں میں لگ بھگ 10 پیسے کی وردی کی گئی ہے 10 پیسے کی بڑھوتری کے بعد اب رازدھانی دلی میں ایک ل پیٹر پیٹرول کی قیمت 21 روپے 83 پیسے ہو گئی ہے وہیں بات کریں گے ڈیزل کی تو ڈیزل کے داموں میں لگتار 26 دنوں سے کوئی بدلاؤں نہیں ہو رہا ہے تازہ جانکاری کے مطابق ابھی آپ کو ایک لٹر ڈیزل 73 روپے 56 پیسے کا ملے گا رازدھانی دلی میں باکی ممبئی چینی کولکتہ میں پیٹرول ڈیزل کے کیا دام ہے آپ ویڈیو کو پاؤز کر کے اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان شہروں میں نہیں رہتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے لیے ایک لنک دے دیں گے آپ اس پر کلک کر کے اپنے شہر کے پیٹرول ڈیزل کا تازہ بھاؤں دیکھ پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سررافہ بازار میں 10 گرام سونے کا بھاؤں چڑھا چاندی میں آئی بڑی تیزی جی ہاں سونے چاندی کے بھاؤں کو لے کر یہ بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق بیتے روز گرووار کو دلی کے سررافہ بازار میں سونا 743 روپے مہنگا ہوا ہے اس مہنگائی کے بعد اب 10 گرام سونے کی قیمت دلی کے سررافہ بازار میں 52508 روپے ہے اگر بات کی جائے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں 3615 روپے کی بڑھوتری کی گئی ہے جو کہ ایک ریکارڈ بڑھوتری ہے آپ کو بتا دیں اس بڑھوتری کے بعد اب دلی کے سررافہ بازار میں ایک کلو چاندی کی قیمت 68492 ہو گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو فلپ کارٹ ایمازون اور پی ٹی ایم فون پی پر جلد شروع ہوگی ڈیجیٹل انشورنس کی بکری لوگوں کو ملے گا فائدہ جی ہاں تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں فلپ کارٹ پر ایمازون پر اس کے علاوہ پی ٹی ایم ایپ میں اس کے علاوہ فون پی میں ڈیجیٹل انشورنس کی سوویدھا ملے گی یعنی یہ سبھی کمپنیاں بھی اب لوگوں کو انشورنس کی پولیسی دیں گی آپ کو بتا دیں اس پر ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اس طریقے سے انشورنس بیچنے سے جو انشورنس کے ایجینٹ ہیں ان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں فون ایس اگست دو ہزار بیس کی یہی تازہ خبریں تھیں اور مہت پور خبریں تھیں امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس فور ووچیں